بسم اللہ الرحمن الرحیم یونیورسٹی کالیج سکول سینما تیم پارک زو پارک اور دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یہاں دنیا میں ہے اور یعنی ہر سیکٹر میں ہر سیکٹر میں ماسک دی گئی ہے ہر لوگوں کو سیکیورٹی دی گئی ہے گیس اور بجلی آویلیبل کی ہوئی ہے ابھی تک گیس ہم لوگوں کو فری افواس دے رہے ہیں اور بجلی کا پورا انفرسٹرکچر بچا رہے ہیں اللہ کے کرم سے بیریہ ٹاؤن ایک ایسا ٹاؤن ہوگا جو دنیا میں ایک مثال قائم کرے گا آج بھی ایک مثال ہے دنیا میں ابھی ریسنٹلی ہم نے اکرا یونیورسٹی کا کوئی بلڈنگ دی ہے وہاں بھر وہاں کے یونیورسٹی کھول لیں امتیاز سٹور جو کراچی کا سب سے بڑا سٹور ہے یہ کراچی کا سب سے بڑا سٹور وہاں کھل جائے گا جو تیار ہے بالکل ماشاءاللہ اور جو جو ہم نے ایکسٹر چارجز لگائے ہیں وہ جب آپ نے بوکنگ کی تھی اپنے پلات کی تو اس کے کلاس ٹونٹی سکھ ٹونٹی سیون میں کریئر لے لکھا ہوا ہے کہ بجلی گیس ٹرانسپورٹ اور ان سب کے ایکسکلیشن ان کے سب کے چارجز لیدہ لیے جائیں گے اور بجلی کا آپ کو پتا ہے کہ بجلی کا مصلب یہ نہیں ہے کہ کیا ہی نے آپ کے گھر میں آگے میٹر لگا دینا ہے بجلی کا مصلب یہ ہے کہ پورا انفرسٹیکچر بیریٹان بشا رہی ہے ٹرانسویشن لائن بیریٹان بنا رہی ہے ٹرانسوارمنٹ بیریٹان لگا رہی ہے گریٹ سٹیشن بیریٹان بنا رہی ہے کہ ہی نے کوئی انویسمنٹ وہاں پر نہیں کرنی ہمارے بیریٹان میں اللہ کے کرم تھے بجلی کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی اس کے اوپر اکتالیس روپے کی ہم بجلی بناتے ہیں اور آپ کو بارہ چودہ پندرہ روپے کی جو نیپرا کا ریٹ ہے اسے حساب سے بیچتے ہیں صفائی کا بہترین انتظام ہے پانی کی نکاسی کا بہترین انتظام ہم اربوں روپے لگا کے پانی کی نکاسی کی ڈیلیج بنائے گئے ہیں سیکیورٹی کا بہترین اللہ کے کرم سے انتظام ہے اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ پیسے سے ہوتی ہیں وداوڈ پیسے تو یہ کوئی چیز پاسیبل نہیں ہے تو یہ گیس نے بھی کوئی انویسمنٹ نہیں کرنی انہوں نے گیس دینی ہے اور گیس کے میٹر دینے ہیں اور سارا انفرسٹرکچر اور مین لائن اور ڈسٹیبیشن لائن بیریٹان نے بچانی ہے بیریٹان جب سے شروع ہوا ہے اور لوگوں کو ہم نے ڈیلیوری دی ہے جو فلیٹ انیس اکیس لاکھ ساٹھ ہزار کا ہم نے بیچا تھا آج پینسٹھ سے ستر لاکھ اور اسی لاکھ تک چلا گیا ہے ہم اسی طرح گھر جو چھتالیس لاکھ کا بیچا تھا وہ ڈیٹھ سے دو کروڑ اور ڈائی کروڑ تک چلا گیا ہے کوئی چھتالیس لاکھ کا کو پیتالیس لاکھ کا ہم نے بیچا تھا اس وقت بھی ہم نے اس کی کنسٹھکشن میں پیسے خود ڈالے تھے کہ لوگ آ کے آباد ہوں ہر آدمی کیا پلوٹ کشتیں جب پلوٹ ڈبل ہو گئے ہیں اور ان کی پرائیس ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے تو اس وقت یہ ڈیولمنٹ چارجز لاغو کرنا اور آپ سے لینا اور آپ کے سسائیٹی کے میار کو بہتر بنانا اور دنیا کے مقابلے میں بنانا آسان ہوگا کہ جب آپ لوگ کوپریٹ کریں گے میں یہاں چیز ایک واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو فلیٹ اکیس لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا ہم نے بیچا تھا آج پیمسٹھ سے اسی لاکھ روپے تک ہو گیا ہے ہم جو ڈبلمنٹ چارجز لے رہے ہیں وہ صرف اکیس لاکھ ساٹھ ہزار روپے کے اوپر آئے ڈبلمنٹ چارجز پڑھیں گے اس طرح گھر آپ نے چھتالیس لاکھ روپے کا خریدہ ہوا ہے ہائی ڈیڑھ کروڑ کا ہو گیا ہے لیکن ڈبلمنٹ چارجز چھتالیس لاکھ روپے کے اوپر ہوں گے تو یہ چیز لوگوں کے دن دنوں دن میں واضح ہونی چاہیے کہ ہم آپ کے پرافٹ کے اوپر ڈبلمنٹ چارجز نہیں مانگ رہے وہ آپ کی قسمت اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور بڑھا دے گا اور پیسے بھی ہم آپ سے جو ڈبلمنٹ چارجز مانگ رہے ہیں وہ انسٹالمنٹ میں مانگ رہے ہیں اور ایزی انسٹالمنٹ میں مانگ رہے ہیں ہم آپ کو پتا ہے کہ کتنی مشکلات میں یہاں کام کر رہے ہیں اور کتنی مشکلات میں میری جگہ کوئی اور ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وہ کب کا فارغ ہو گیا ہوتا اللہ نے کوکرم کیا آپ کی دعائیں ہوئیں کہ یہاں تک ہم پہنچ گئے آپ لوگ کوپریٹ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھی خبریں سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی ہر تکلیف کو مدنظر رکھتے ہیں آپ کی ہر مجبوری کو مدنظر رکھتے ہیں آپ ہمیں سجیشنیں بھیجیں اپنی رائے بھیجیں ہم اس رائے کو ہم یہ دیں گے اور اس رائے پر غور کریں گے تینکیو بری مچ